انہوں نے یہ کہا ہے کہ ملک کی جو ہمیں complete independence تب مل سکتی ہے جب تک ہم لوگ economic stability کی طرف نہیں چاہیں گے ہم پوری دنیا کو criticize کرتے ہیں کہ جی امریکہ میں یہ پرابلم ہے انڈیا میں یہ پرابلم ہے روس میں یہ پرابلم ہے فرانس میں یہ پرابلم ہے اپنا جو مسئلہ ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا پاکستان اپنی ساکھ ہو چکا ہے پاکستان کی عزت جو ہے وہ کھو چکی ہے عالمی حلکوں میں دنیا کے لیڈرز ہیں وہ مودی ریٹرن کے لیے تیار ہیں دنیا کے لیڈرز یہ سمجھ رہے ہیں کہ نرندر مودی ہی دوبارہ بلکہ سہبارہ پرائی منسٹر بننے جا رہے ہیں پاکستان کے ساتھ بار بار کہا جاتا ہے ٹرمز کو ٹھیک ہونا چاہیے ابھی شہباز شریف صاحب نے بھی کراچی میں دیو بیٹنگ کی تو بزنس کمیونٹی سے انہوں نے بھی کہا لیکن بار بار اب وہ ہندوستان بچا رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ہم سے بات کرتے ہیں اور ہر بار ہماری طرف سے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ہو جاتی ہے جسے ہم کہہ دیتے ہیں جی نون سٹیٹ ایکٹر نہیں ہے ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں پاکستان کے اندر آبادی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے یا آبادی ہے ہم سروائیو نہیں کر سکتے اگر ملک کے اندر آپ کی ایگری کلچرل فورڈ سیکیورٹی نہ ہو اور جو آئیم ایف اور اس کے علاوہ ورل اکنومک فورم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ فورت لارجسٹ اور تھرڈ لارجسٹ اکانومی کی پورے انہوں نے سارے وہ اشاریے دے دی ہیں نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو پوری دنیا بھر کے اندر پاکستان کی کوئی حیثیت نہیں ہے کوئی عجت نہیں ہے اور یہ بات پاکستانیوں کو بھی پتا ہے لیکن اب ان کے آرمی چیپ جو ہے آسیم مونیر انہوں نے یہ بات کیا انہوں نے کہا ہے کہ اگر پاکستان کو عجت چاہیے اگر پاکستان کو دنیا بھر کے اندر ایک پہچان چاہیے تو وہ تب ہی ملے گی جب پاکستان ایکونومک طور پر اسٹیبل ہو جائے گا اور اسٹیبل جو ایک اسٹیبل گورنمنٹ جو ہے نا وہ پاکستان کے اندر آئے گی اور اب اسی کے اوپر جو پاکستان کا میڈیا ہے وہ کس پرکار سے ریکٹ کر رہا ہے وہ ہم اس ویڈیو میں دیکھنے والے تو ویڈیو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بھی لائکن کو دبانا دوستو پاکستان کے اندر عموماً اس طرح کے آپٹیکس ملتے ہیں کہ پاکستان کی جو ملٹری ہے وہ ملکی ایکونومی پولیٹیکل سیچویشن پر ایڈ ٹائمز ڈسکس کرتی ہے جہاں پہ ملک کے جو آرمی چیف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک کے اندر ایکنومک سٹیبلیٹی چاہیے لارجلی ایسے الفاظ یا ایسی چیزیں ویسٹرن ملکوں میں یا باقی دنیا میں نہیں ملتی لیکن پاکستان کی جو سیچویشن ہے وہ بڑی ایک ڈیلیکیٹ سی سیچویشن ہے آج پاکستان کے جو آمی چیف ہیں جنرل آسم منیر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ملکی جو ہمیں کمپلیٹ انڈیپینڈنس تب مل سکتی ہے جب تک ہم لوگ ایکنومک سٹیبلیٹی کی طرف نہیں جائیں گے ایکزیکٹ ورڈ یہ تھے کمپلیٹ انڈیپینڈنس was not possible without first achieving ایکنومک سٹیبلیٹی سو ہم مکمل ازاد نہیں ہیں ہماری ازادی جو ہے that is in danger یہ ہے ہماری پاکستان کی سیچویشن ان کی بات بالکل ٹھیک ہے وہ اس سنس میں ٹھیک ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایکنومکلی تو dependent ہیں جب ایکنومکلی dependent ہیں اور جس کے اوپر dependent ہوتے ہیں then وہ آپ کو پھر question mark تو لگاتے ہیں یہ کریں وہ کریں for example ہم IMF کے پاس گئے IMF نے ہمیں کہا کہ اپنے لوگوں کے اوپر بوجھ ڈالو کون سے بوجھ ڈالو ٹیکسس کے بوجھ ڈالو اپنے لوگوں کو مزید جو سبسیڈی ہے وہ بند کرو جب آپ سبسیڈی بند کریں گے جب آپ اپنے لوگوں کو ٹیکسس زیادہ ڈالیں گے تو حالات تو حراب ہوں گے ابھی آج وہ پاکستان کی جو فیڈرل کیبنٹ ہے اور یہ پاکستان کی آمی اور پاکستان کی حکومہ جو ہے یہ مل کے جو ہے پاکستان کو ان مشکلات سے نکالنا چاہتی ہے آج وہ ایک ایک پلیٹ فارم ہے جس کا نام ہے گرین پاکستان انیشیٹیو کانفرنس اس پر یہ چیزیں ڈسکس کر رہے تھے ٹھیک ہے جی کہ تقریباً 4.4 ملین ایکر جو لینڈ ہے کنٹری کی اس کے اوپر لیٹسٹ فارمنگ انٹیڈیوز کرائی جا رہی ہے one for the sake تاکہ مل کے اندر جو ہم food shortages ہے اس کو دور کر سکیں اور تقریباً ہم چاہتے ہیں کہ تقریباً تقریباً چالیس بلین ڈالر نیکسٹ پانچ سالوں کے اندر through agriculture initiatives آ سکتے ہیں اور یہ ایک untapped چیز ہے پاکستان نے اپنی دیکھیں ٹیکنیکلی ہم دنیا کے سامنے اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہم agriculture ملک ہیں لیکن جب آپ کا جی ڈی پی میں شیر دیکھا جائے اس کا agriculture کا تو وہ کچھ بھی نہیں ہے وہ services sector جو ہے وہ زیادہ اب آگیا اور industry اور وہ جو ہے وہ بلکل پیچھے چلی گئی ہے اور اگر آپ اپنے کسانوں کو دیکھیں تو کسان جو ہیں وہ رو رہے ہیں تو بہت سارے agreements کیوں کہ اور بھی ہو رہے ہیں منہ دیکھیں جب ایسا phase ہوتا ہے نا کسی country کا کہ اس میں election ہو رہے ہیں تو agreements بھی رک جاتے ہیں meetings بھی رک جاتی ہیں invitations بھی رک جاتے ہیں لیکن یہ پہلا ملک ہے اور پہلا وہاں کا ایسا politician ہے کہ جس کے لیے نہ invitations رکے ہیں نہ agreements اس country کے رک رہے ہیں اور نہ ہی اس country کی جو meetings ہیں وہ رک رہی ہیں نہ وہاں پر visits رک رہے ہیں تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ان کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو full confidence ہے کہ یہ آ رہا ہے اور جو IMF اور اس کے علاوہ world economic forum جو یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ fourth largest اور third largest economy کی پورے انہوں نے سارے وہ شارعے دے دی ہیں کہ اس اب بننے جا رہا ہے اگلا تو ان کو بھی یہ confidence ہے تب ہی وہ یہ بات اور پھر یہ بھی کہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں اگر moody return ہوتا ہے تو پھر یہ والے سارے facts and figures ہمارے پاس موجود ہیں اچھا جی تو جہاں ایک طرف یہ وہیں پر ایک اور خبر آپ کے لیے جیسا کہ میں نے کہا کہ ان کے agreements بھی نہیں رکھ رہے تو جناب ایک اور بڑے agreement کی خبر جو ہے وہ ہمارے پاس آتی ہے اور پتہ یہ چلتا ہے کہ indigo indigo نے order کی ہے 30 long range airbus a350 اتنا بڑا order indigo نے پھر کر ڈالا ہے اور یہ جو 30 long range airbus انہوں نے خریداری کی ہے تقریباً 10 billion dollars کہے جا رہے ہیں اس کی worth ہے میں آپ کو اوپر اوپر سے یہ جو خبریں پڑھ کے بتا رہی ہوں یعنی یہ کہ جو ہمارے سامنے خبریں ہیں اس کی ڈیٹیل بتا رہی ہیں اگر ہم اس کے کیلی اس کے اندر جائیں گے ہم دیکھیں گے کہ کس پہ کتنا اس کا profit ہے کتنا خریدا گیا کیا ہے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ سکتا ہے اس سے بھی زیادہ expenditures جو ہیں وہ ہوں تو indigo جو ہے وہ indigo has a 60 percent share of the indian aviation market ہی کہ جی indigo کا ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا airbus indigo اور یہ سب اس کے کتنے بڑے agreement سامنے آئے تھے boeing کا کتنا بڑا agreement آپ کے سامنے آئے تھا تو یہ کہا جا رہے کہ making its first ever purchase of wide body aircraft indigo has placed an order جب تک پاکستان economy کی طور پر stable نہیں ہوگا تب تک پاکستان کی کوئی عجت نہیں ہوگی تب تک پاکستان جو ہے نا دنیا میں اپنا ایک نام نہیں بنا پائے گا دیکھئے پاکستان کے اندر اس پرکار کی باتیں تو ہوتی ہیں لیکن اس کے پیچھے جو ہے نا یہ وہی لوگ ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ پاکستان کی آرمی کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب تک پاکستان کی آرمی رہے گی تب تک پاکستان ترقی نہیں کر پائے گا کیونکہ سارا کا سارا پیسہ تو وہ لے کر چلی جاتی ہیں آئی ایم ایپ سے اگر ان کو کوئی لون وغیرہ کوئی قسطے وغیرہ ملتی ہے اس میں بھی آرمی برشتہ چار کر دیتی ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی ایسی حالت کر رکھی ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو اس پرکار کی باتیں کرتے رہتے ہیں ساتھ میں یہاں پر آپ نے آلیا ساکو بھی دیکھا جہاں پر ہندوستان کو لے کر بات ہو رہی بھارت کی اکونومی کو لے کر بات ہو رہی تو بھارت کی باتچیت بھی ان کے ساتھ میں چلتی رہتی ہے باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دہنے وال